اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو قومی بجت کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ دیگر بینکوں کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کرتا رہوں اس کے علاوہ دوستو جو دیوالیا ہونے والے کچھ ادارے ہیں یا اس طرح کی ہمارے جو ایسٹس ہیں اس کو پاکستانی حکومت آل ریڈی جو ہے وہ پرائیوٹائز کر رہی ہے آئی ایم ایف کا یہ بہت بڑا پریشر ہے اور اس کی پیچھے وجہ کیا ہے ایک تو جو اس وقت پاکستان کا لون ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پاکستان کو اس وقت تقریباً ایک سو چوبیس شریعہ پانچ بلین ارب کا جو کرزہ ہے پاکستان کے سر پر آ چکا ہے اور اس کو اگر آپ دو سو اسی سے ضرب کریں گے تو می بھی آپ لوگوں کے لیے ریڈ کرنا مشکل ہو جائے گا اتنے صفر اس میں آ جائیں گے تو یہ ساری ریکوری جو ہے وہ امام سے کی جائے گی اور سرکاری ملازمین کی پینشن ختم کر کے کی جائے گی اس میں آپ کو آنے والے ٹائم پہ بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی گیس کی قیمتیں مزید بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول آپ کو مہنگا نظر آئے گا اور اس کے ساتھ تیسری اور میجر جو آپ لوگوں کے لیے ایک مشکل آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے آپ کو تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب نظر آئے گا اور آنے والے ٹائم پہ کچھ جو یہاں پہ میں نے آرٹیکل دیکھے ہیں جو کہ پانچ سال تک آپ کی جو کرنسیہ ایک ہزار پلس جاتی جو ہے وہ شو کر رہے ہیں تو میں یہ ایک الارمنگ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی حقیقت شیئر کروں جو میں ابھی بینک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کے ٹوٹل چار بلینز کے قریب چار بلینڈ ڈالر کے قریب ایسیٹس اس وقت موجود ہیں ہمارے جو پاکستان کے ریزرز ہیں پاکستان میں اس سے زیادہ تو ملک ریاز کے یا ہمارے کچھ جو اداروں کے جو بڑے بڑے یہاں سے افیسر جو ریٹائرمنٹ لے کے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں ان کے ایسیٹس ہوں کہ جتنے اس وقت پاکستان ایک ملک کے ایسیٹس ہیں تو یہ ایک بڑی الارمنگ سیچویشن ہے اور جو بینکرپٹ کے حوالے سے یا دیوالیہ بن کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنی ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت لون جو اماؤنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو چوبیس بلین کے قریب ہو چکی ہے اور اس وقت اپریل کے جو یہاں پہ آپ کو ڈیویڈنٹ فنڈ ایک جو حکومت کو ایک ریلیف دینے کے لیے یا حکومت اپنے لیے جو ہے پیسے کٹھے کرنے کے لیے مختلف بینکوں کے ذریعے سے اس میں انویسمنٹ کا لوگوں کو موقع دیتی ہے اور ڈیویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے میں جلدی انفرمیشن شیئر کروں گا اس میں آپ لوگوں کے لیے کافی ساری ڈیٹیلز ہوں گی اس میں اچھے ریٹرنز ہوتے ہیں لیکن یہ کم ٹائم کے لیے انویسمنٹ ہوتی ہے جیسے ایک سال تک میکسیمم ہے یہاں پہ تو اس حوالے سے جلدی میں انفرمیشن شیئر کروں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے اور بھی کچھ انفرمیشن آپ لوگوں کے پاس ہو تو اب جو سیچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ ارب ڈالر پاکستان نے اپریل کے مہینے میں جو پیمنٹس ہیں وہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو جو لون کی مد میں انہوں نے واپس کرنے ہیں ابھی تو کرزہ لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا تو پھر انہوں نے واپس کرنے ہیں جو پیسے وہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیویڈنٹ فنڈز جو ہیں ان کی اور دیگر جو پیمنٹس ہیں وہ کول ملا کے تقریباً آٹھ ارب ڈالر کے قریب ٹوٹل پیمنٹ بنتی ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کچھ ہو سکتا تھوڑے بہت پیسے ان کو دے اور ساتھ پھر جو دوست و ممالک ہیں دوست و ممالک کارل ریڈی میرے خیال میں جو ابھی جو وزیر اعظم پاکستان نے دورہ کیا تھا سعودیہ ریویہ کا انہوں نے بھی بس ایسے آنسی مزاق میں ان کو ٹال دیا ہے کچھ بھی نہیں دیا تو آنے والے ٹائم پہ پاکستان کے لیے مزید مشکل ہو سکتی ہے اور اس میں پاکستان کے ڈیفال کرنے کے چانسز سو فیصد ہیں اگر یہ اپنے جو پیسے ہیں یہ واپس نہیں کر پاتے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف پاکستانی لوگوں کی یا پاکستان کے رہنے والوں کی انویسمنٹس ہوتی ہیں اس میں فورن کنٹری سے بھی لوگ جو ہیں انویسٹ کرتے ہیں ان کے بھی پیسے انہوں نے واپس کرنے ہوتے ہیں اور آئی ایم ایف کے اور اس کے ساتھ چینہ کے یو اے ای کے یہ جو چار ارب ڈالر پڑے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں تقریباً دو ارب پڑے ہیں ان کے سعودیہ کے ایک ارب یو اے ای کا ہے اور ایک ارب آئی تینک چینہ کا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور پاکستان تو آل موسٹ لاؤس میں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پیمنٹس ہیں جو پرائیویٹ بینکوں کے ڈیفیسٹ ایس وقت چل رہے ہیں جو خسارے چل رہے ہیں وہ الگ سے تقریباً اٹھارہ ارب کے قریب اٹھارہ ارب ڈالر کے اس وقت خسارے کا سامنا ہے جو کمرشل بینکوں سے اور پرائیویٹ بینکوں سے یعنی جو پاکستانی حکومت نے بارو کیا ہے اس کی مد میں تو اس میں آئی تینک جو سارا خسارہ ہے وہ جتنے سرکاری ادارے ہیں ان میں سے کوئی نو یا دس ٹوپ ایسے لسٹ ٹوپ لسٹ ادارے ہیں جن کو آن قریب آپ پرائیویٹ آئیز ہوتا نظر آئیں گے یا اس کو آپ سیل ہوتا دیکھیں گے تو وہ آئی ای ایم ایف کی پریاریٹی ہے تو اگر وہ پاکستان کو وہ بھی کرزہ ساتھ میں بے کرنا پڑے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اٹھارہ ارب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خسارہ ہے تو وہ بھی اگر پی کرنا پڑتا ہے تو آٹھ اور اٹھارہ تقریباً چھبیس ارب ڈالر ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا جلدی جو ہے پرائیویٹ کریں گے یا اس کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا لنگراؤن کریں برحال آٹھ ارب ڈالر بھی فیلال پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ٹرگٹ ہے تو اس میں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کچھ ایسی صورتحال بنتی ہے خسارے والی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جدنے بھی آپ کے پیسے چاہے قومی بچت میں ہوں چاہے پرائیویٹ بینکوں میں ہوں پرائیویٹ بینکوں کے حوالے سے تو آلرہی حکومت یہ بتا چکی ہے آئی تینک کہ پانچ لاکھ تک کی وہ ذمہ دار ہوتی ہے لیکن جو قومی بچت میں پیسے رکھے ہوتے ہیں اس حوالے سے یا پرائیویٹ بینکوں کے حوالے سے بھی کیونکہ بینک ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کنٹری کی حوالے سے یہ سیچویشن ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اکانٹس ہولڈر ہوتے ہیں ان کی اکانٹس ہیز کر دیا جاتے ہیں اس میں سے یعنی ویڈرہ آپ نہیں لے سکتے لیکن جو سیونگ اکانٹس ہوتے ہیں ان کی جو رقم ہوتی ہے وہ بلکل سیکیور ہوتی ہے سپیشلی قومی بچت کی جو رقم ہے وہ بلکل سیکیور ہوگی دیگر پرائیویٹ بینکوں کا بھی کوئی مشکل نہیں لیکن وقتی طور پر آپ کا ویڈرال جو ہے وہ بند کرتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ کرے پاکستان کسی بھی طرح ان حالات سے نکل ہے تو اگر خدا نہ خواست یعنی ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو روک دیا جاتا ہے اور جیسے ملک میں تھوڑی سے حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو واپس کرنے یعنی اس سارا جو سیسٹم ہے دوبارہ سے بہال ہونا شروع ہو جاتا ہے تقریباً اسی طرح باقی ملکوں میں بھی جو پہلے ڈیفالٹ کی ہیں جن ملکوں نے ان میں یہ ہی ہوا تو اس میں یہ ہے کہ جو انوی لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی ملک دیفالٹ کرتا ہے تو پھر اس کی کرنسی جو ہے اس کی ویلیو بہت نیچے چلی جاتی ہے جیسے کہ آپ نے سری لنکا کو دیکھا ہے کچھ عرصہ پہلے تو یہ چیزیں جو ہیں عوام کو فیس کرنی پڑتی ہیں پھر ان کے پیسے کی ویلیو کچھ نہیں رہتی تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس وقت ڈالر میں آگے آنے والے دنوں میں انویسٹ کریں گے یا اس طرح کی اور ان کی انویسمنٹس ہوں گی تو اس میں ان کو زیادہ فیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈالر کی پرائس جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے دوہزار پچیس تک ساڑھے تین سو تک چلی جائے تو اس طرح لوگوں کو وہاں سے بھی بینیفیٹ ملے گا اور یہاں سے بھی تو جو لوگ ڈالر میں انویسٹ کریں گے ان کو بہت زیادہ فیدہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنانی تھی کچھ سرے لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ دیوالیا ہونے کی صورت میں اگر خدا نہ خاصتہ ملک د دیوالیا ہوتا ہے یا بینک کوئی دیوالیا ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے اگر بینک دیوالیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ آپ کے جو بینک ہولڈرز بینک اکاؤنٹ ہولڈرز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ تو ہوتا ہے بینک کے پاس بھی اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس بھی تو ایسے کیا جاتا ہے کہ بینک کے جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ بیج کے میکسیمم جتنا لاز پورا ہو سکتا ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈرز کا پورا کیا جاتا ہے اور اتنی دیر جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ان کی سو فیصد رقم واپس ہو جتنے کی ایسٹ ملتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ ہولڈرز کی جیسے پیمنٹس ہوتی ہیں ان کو یعنی ڈیوائیڈ کر کے واپس کر دی جاتے ہیں لیکن جن کے فنڈز جو ہیں اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ یا اس سے کم ہوتے ہیں ان کی سمجھیں کہ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے تو وہ جیسے ہی بینک کے اور حکومت کے جو ایشیوز ہیں وہ ریزول ہوتے ہیں تو پھر آپ سٹیڈ بینک کے ذریعے سے جو ان کی ایک جو ادارہ انہوں نے زیلی ادارہ بنایا ہوا ہے سٹیڈ بینک نے تو اس سے پھر آپ وہ پیسے نکال سکتے ہیں تو یہ ایک ان کیس امرجنسی کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں اللہ کرے کہ آنے والے ٹائم پھر پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور ایسی کوئی صورتحال نہ بنے آہ تو میرا مقصد آپ لوگوں تک انفرمیشن پہنچانا تھا جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے باقی بینکوں کے اوپر بھی میں نظر رکھتا ہوں پہلے بھی آپ لوگوں کو تین بینکوں کے حوالے سے انفرمیشن دی تھی ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں چینل کے اوپر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ابھی ایک نئی اپ ڈیٹ آئی تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرے گی اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ